پاکستان کرکٹ فین اور محمد عامر کے فین کے لیے اگر دو ادھر اکیس میں سب سے بڑی کرکٹ کے حوالے سے خوشکبری مل سکتی تھی وہ اب مل چکی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں مگر آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاگہ اس طرح کی لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں فرینڈز محمد عامر نے جب ریٹائرمنٹ لی تمام کرکٹ فین انتہائی مایوس ہوئے سیڈ ہوئے کہ اس ٹائم میں نے ان تمام فینڈز کو سمجھایا بتایا کہ اللہ تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور بھیجتا ہے اور آپ پریشان نہ ہوں آپ کو محمد عامر بہت جلد ٹیم میں نظر آئیں گے اور پاکستانی ٹیم بہتری کی جانب جائے گی تو اس ٹائم فینڈز نے شاید اس کو سیریس نہیں لیا تھا مگر اب یہ لیٹس نیوز ہے افیشل نیوز ہے مصبہ الحق کو ہیڈ کوچ کے عوضے سے فارق کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ مزاخ نہیں ہو رہا یہ سیریسلی اور سیریس بات ہے افیشل بات ہے مصبہ الحق اب ہیڈ کوچ نہیں رہے دوستو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے آپ رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہوگا اس کو پر کلک کریں گے یہ نئی ویڈیو اوپن ہو جائے گی ان کو کیوں ہٹایا گیا یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں نے شیئر کی اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مصبہ الحق کی جگہ کون کوچ ہوں گے جو پاکستانی ٹیم کی ہوں گے کیونکہ مصبہ الحق آپ ساؤتھ افریکن ٹور کے بعد پاکستان کی ہیڈ کوچنگ نہیں کریں گے پہلے ان کے چیف سیلیکٹر کا عوضہ ان سے لے لیا گیا تھا اب جو آخری عوضہ بچا تھا وہ بھی لے لیا گیا ہے دو نام بڑے سامنے آئے ہیں نمبر ون جنوبی افریکی کرکٹر گیری کرسن اور دوسرا سابق زمبابی کرکٹر انڈی فلور یہ دو نام شارل لسٹ کر دیئے گئے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو ہیڈ کوچ بنایا جائے گا یہ تفصیلات ہیں افیشل ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں مگر آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ بڑے بڑے نام جیسے شجیل خان احمد شہزاد اور بڑے بڑے نام زمین نام لیتے ہوئے تھک جاؤں گا نام ختم نہیں ہوں گے یہ تمام آپ پاکستانی ٹیم میں آپ کو نظر آئیں گے تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا ساتھ افریکن کرکٹر گیری کرسچن یا زمبابی کرکٹر انڈی فلور ان دونوں میں سے کس کو ہونا چاہیے پاکستان کا ہیڈ کوچ اپنی قیمتی رہے ضرور کمنٹس کے اندر شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھے لگید ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس وچن دس ویڈیو